بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریاض بزمی خوش آمدید آپ سب کو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ انٹرویو کے حوالے سے ایک خصوصی لیکچر سیریز کا انعقاد کیا ہوا اور اسی سلسلے میں ہم نے کل جو ہے وہ غالب کا فلسفہ وحدت الوجود کے موضوع پہ جو ہے وہ لیکچر دیا آج جو ہے ہم نے موازنہ کیا ہے اکثر اوقات امتحان میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مرزا غالب اور اقبال کا جو ہے وہ تقابل پیش کریں یا کہاں کہاں ان کے کلام کے اندر جو ہے وہ مماثلت ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا شاعر بڑا ہے مرزا غالب بڑا شاعر ہے یا اقبال بڑا شاعر ہے کیا ان دونوں کا کوئی تقابل بنتا بھی ہے یا نہیں تو آج ان سارے سوالوں کے جواب کے ساتھ جو ہے وہ میں انشاءاللہ حاضر ہوں اور اسی پہ آج ہم جو ہے وہ بحث کریں گے کہ ان کا آپس میں جو ہے وہ موازنہ کیا ہے اور کہاں کہاں پہ آپس میں اور اس کے علاوہ ان کا جہاں جہاں ان کی شاعری کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہے وہاں بھی ہم بات کریں گے اور جہاں جہاں شاعری میں ان کے بہام یہ متفق ہیں کسی ایک نکتے پہ اس پہ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ باس ہوگی تو آئیے بقائدہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ ضرور کیا کریں تو آئیے جی بڑھتے ہیں آج کے ہمارے جو ہے وہ ہمارے انوان کی طرف میں ذرا وہ پوائنٹس کو لکھ لیتا ہوں کیونکہ بولتے ہوئے کبھی کبار جو ہے وہ اکثر پوائنٹ جو ہے وہ نکات ذہن سے سکپ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ اہم جو آپ کہہ لیں مواد ہے وہ ناظرین آپ تک پہنچنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے تو آج جی شروع کرتے ہیں یعنی کہ دونوں میں بنیادی فرق ان کے نکتہ ہائے نظر کا ہے اقبال کا نکتہ نظر اجتماعی اور سیاسی ہے جبکہ غالب کا انفرادی اور غیر سیاسی ہے یعنی کہ نکتہ نظر کا سب سے پہلے نمبر پہ تو یہی پہ ہے ان کا جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو اقبال کی شاعری کے اندر جو ہے اقبال کی شاعری ایک اسلامی فلسفہ فکر کو اپنے اندر سموئے ہوئے جبکہ غالب جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ سرمایہ درانہ نظام جو تھا وہ اس وقت کہہ لیں کہ اپنی شکست و ریخت کا اس پہ سما تھا اور دل ایک انہتاعت پذیر دور کی انہوں نے اکاسی کی ہوئی ہے غالب جاگیر درانہ نظام کا پروردہ اور ان حتات کا جو ہے وہ تربیت یافتہ ہے اور اقبال اثر بیداری کا آبوردہ ہے یعنی کہ غالب کے اس اہد کا ہے کہ اس وقت معاشرہ زوال پذیر تھا جبکہ اقبال جو ہے وہ بیداری کا آبوردہ ہے اور بیداری کہ انہوں نے درس دیا اس کے علاوہ یعنی کہ غالب کے اشعار میں ندرت خیال ندرت خیال کہتے ہیں کہ خیال کی تازگی غالب کے ہاں ٹھیک ہے خیالات کی تو تازگی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اسی بنا پہ ندرت خیال کی بنا پہ اور مضمون آفرینی کی بنا پر ہی جو ہے وہ کچھ لوگ کچھ نقاد جو ہیں وہ غالب کو بڑا شاعر قرار دیتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ اقبال نے تو علامہ محمد اقبال نے تو جو ہے وہ قرآن و حدیث سے کچھ جو ہیں وہ تصورات لیے کچھ گویٹے فشٹے وغیرہ سے جو ہے وہ کچھ تصورات لیے اور اپنے لفظوں کا جو ہے وہ جامع دے دیا تو اسی بنا پہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ غالب کے جو ہے وہ اشاعری کے اندر ندرت خیال ہے مضامین آفرینی ہے اس کے علاوہ انہوں نے روایت سے جو ہے وہ انحراف کیا تھا تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ غالب ایک اچھا اور بڑا شاعر ہے اس کے علاوہ ان کی جو ہے وہ بدتے اسلوب کی لا تعداد مثالیں مل سکتی ہیں بدتے اسلوب یعنی کہ اسلوب جو ایک بندے ٹکے اسولوں کے ساتھ آ رہا تھا انہوں نے اسے جو ہے وہ بدلنے کی صحیح کی تھی آگے لیکن وہ کہتے ہیں کہ لیکن غالب کے کلام کے اندر بیداری کا پیغام جو ہے وہ نہیں ہے اور نہ کسی سیاسی انقلاب کا نقیب بھی جو تھا غالب وہ بھی نہیں تھا یعنی کہ انہوں نے مزامین آفرینی تو دی انہوں نے جو ہے وہ ندرت خیال تو اردو کے اندر ان کا آیا لیکن کوئی خاص سیاسی بیداری یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اہم شاعری کے اندر کوئی پیغام نہیں ہے ٹھیک ہے محبوب کے لب اور اخصار کو بھی انہوں نے ایک نئے موضوع کے ساتھ یا ایک نئی طرز کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا لیکن اس لحاظ سے کوئی خاص پیغام جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا غالب انفرادیت کا نمائندہ ہے اور اس کے کلام میں فرد کی زبون حالی اور سستی کی اکاسی جو ہے وہ ضرور ملتی ہے اس کی زندگی با اندازے چاکیدن سرنگوئی میں گزری جس کا تعلق اقبال کی شاعری سے جو ہے وہ ہرگز نہیں تھا غالب کے اقائد اور خیالات میں ہم اہنگی نہیں برخلاف اس کے غالب کے یہاں زندگی کا ایک واضح تصور ملتا ہے یعنی کہ کہیں کہیں ایک غزل کے اندر اگر چال رہی آپ نے دیکھا ہوگا اقبال کی ایک غزل جو ہے وہ انہوں نے کوشش کرتے ہیں کہ جس میں ایک ہی موضوع کی جو ہے وہ پابندی کی جائے جس میں ایک جگہ پہ کہتے ہیں زمانہ آیا ہے بے ہجابی کا عام دیدارے یار ہوگا سکوت تھا پردادار جس کا وہ رازہ بچ آشکار ہوگا دیارے مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکا نہیں ہے کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ ضرب کم آیار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی جو شاخ نازوک پہ آشیاں نہ بنے گا نہ پائے دار ہوگا تو گویا ایک تسلسل کو برقرار رکھتے ہیں جبکہ غالب کے ہاں جو ہے وہ اس طرح کا رجحان ہمیں دیکھنے کو جو ہے وہ نہیں ملتا ہے اور اس کا نکتہ نظر سائنسی ہے یعنی کہ اقبال کا جو نکتہ نظر تھا وہ سائنسی اقبال کا مطالعہ دوسرے شورا کے مطالعہ سے مختلف طریقہ کار چاہتا ہے غالب کو سمجھنے کے لئے اس کے شخصی حالات چاہیے یا زیادہ سے زیادہ ہندوستان کی صد سالہ تاریخ کو جاننا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے آپ غالب کو جان جائیں گے یعنی کہ غالب کا معاشرہ کس معاشرے کے اندر غالب نے آنکھ کھولی کون کون سے مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑا کون کون سے جو وہ لوگ تھے جن کا غالب کے ساتھ تعلق جو تھا وہ کیسا رہا یا کم از کم ہندوستان کی صد سالہ یعنی کہ ایک سو سال کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو غالب کو جو ہے وہ سمجھ سکتے جبکہ اقبال کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ پوری تاریخ اسلام کا جو ہے وہ مطالعہ کرنا ضروری ہے جیسے کہ اقبال کی ایک نظم ہے فاطمہ بنت عبداللہ جو ترابلس کی جنگ میں غازیان نے اسلام کو پانی پلاتی ہوئی شہید ہوگی اگر کسی نے اسلام کی ہسٹری کو نہیں پڑا ہوا تاریخ کو تاریخ اسلام کو جو ہے وہ نہیں پڑا ہوا تو یہاں اس کے لیے ایسے اقبال کو سمجھنا جو ہے وہ خاص طور پہ قدر مشکل جو ہے وہ ہو جائے گا تو اسی لیے اقبال کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ قوم کی تاریخ جو ہے وہ درکار ہے جو کم و بیش جو ہے وہ چودہ سو سال پر مشتمل ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ جوش سیلان سرمستی اور گنگنائیت نے دونوں اناثر کی غزلوں میں مشترک ہیں یعنی کہ جوش بیان گنگنائیت اور سرمستی اقبال کے ہاں بھی ہے اور جو ہے وہ مرزا غالب کے ہاں بھی ہمیں واضح نظر آتی ہے دونوں کا موضوع بھی عشق ہے یعنی کہ اقبال کا بھی عشق ہے اور غالب کا بھی موضوع عشق ہے زیادہ تر لیکن دونوں کے عشق میں جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے اقبال جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ایک ایسے عشقی بات کرتے ہیں کہ جس کی سرمستی میں یا جس میں گم ہونے کے بعد آپ اپنی اصل کو جو ہے وہ پا سکنے جبکہ غالب کا زیادہ تر جو عشق ہے وہ دنیاوی عشق ہے اور کہہ لے کہ ایک روایتی جو ایک محبوب کا عشق ہمارے ہاں اردو شاعری میں آ رہا ہے وہی ہے اور عشق سے پیدا ہونے والا سوزو گداز اور وفور بھی یقصہ ہیں دونوں کے اندر ان ابتدائی مشاہبتوں کے باوجود دونوں کی غزلوں کی فضاء اور تاثر میں آسمان اور زمین کا فرق ہے غالب عیش کوشی پر امادہ ہیں اور وہ ضبط و اعتیاط کے ہر بند کو توڑ کر دادے عشرت دینا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ممکن ہے کہ غالب کا جو مطمئے نظر ہے وہ فیل واقعہ حوض پرستی نہ بھی ہو لیکن کم از کم ان کی غزل سے ان کا مطمئے نظر یا وہ کیا کہنا اس غزل کے اندر کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں تو گویا غالب کی غزل عام ایک روایتی عشق و محبت اور جو محبوب کے گرد منڈلاتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے جبکہ اقبال نے غزل کی حیعت کے اندر ملی اور کہہ سکتے ہیں کہ قومی شائری کو جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے ایک ملی شائری کی گو اس سے پہلے اس طرح کا تجربہ جو ہے وہ مولانا الطاف سے انحالی کر چکے تھے لیکن اس روایت کو آگے بڑھانے میں مرزا غالب نے جو ہے وہ بہت اہم ساری علامہ اقبال نے جو ہے وہ بہت اہم اپنا کردار ادا کیا تھا جبکہ غالب کے ہاں ہمیں کوئی اس طرح کا کہہ لے کہ ٹھوس کوئی کوئی فکر یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے وقت کے حوالے سے یا کوئی سیاسی بیداری کی یا گو کہ اس دور میں بھی انگریز کی گلامی میں تھے لیکن غالب کے ہاں اس طرح کا جو تصور ہے وہ ہمیں خال خال ہی نظر آتا ہے اور اس کے باب ہے اس کے علاوہ اقبال کا جوش عشق حوص کے ہر جذبہ سے پاک ہے یعنی کہ غالب کا جوش عشق ہے وہ کہہ لے کہ اس کے اندر کہیں کہیں حوص کا شائبہ نظر آتا ہے لیکن اقبال کا جو عشق ہے وہ اس جو ایک دنیاوی حوص ہے اس سے جو ہے وہ پاک ہے اس کا ہر ایک جذبہ ایک لطیف جو ہے وہ منظہ کیف ہے جس میں جو ہے وہ ولولے کے ساتھ مطانت بھی ہے یہاں سرور شعور کے ساتھ ہم اہنگ ہیں اور تخیل جنو کے ساتھ ہیں دونوں شعورہ کی فکری اساس کا مشترکہ اور اہم ترین پہلو جو ہے وہ ایک اور نقطہ بھی ہے جہاں پہ دونوں کے شاعری ایک تو ان کی دونوں کی غزلوں کے اندر گنگونائیہ جو ہے وہ غالب کے ہاں بھی گنگونائیہ بہروں کا استعمال کیا گیا اور اقبال کے ہاں بھی ہے ایک یہ پہلو ہے اور دوسرا عظمت انسان ہے یعنی کہ غالب بھی عظمت انسان کا قائل ہے اور علامہ اقبال بھی عظمت انسان کا قائل ہے لیکن دونوں کے جو ہے وہ جو نقطہ نظر ہے یعنی کہ اپنا بیان کرنے کا جو طریقہ ہے یا پیراہن آپ کہہ سکتے ہیں وہ دونوں کا الگ لگ ہے مرزا غالب اپنے مفکرانہ اندازو فلسفیانہ مزامین کے باوجود صرف غزل گو شاعر ہیں گو کہ بڑے غزل گو بڑا ہیں اس کے علاوہ چندے کسیدے بھی لکھے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو نظم کی طرف زیادہ ان کا رجحان نہیں تھا غزل گو شاعر ہیں اور ان کے کلام میں کوئی مخصوص یعنی کہ کوئی بڑا جو ہے وہ فکری ہمیں نظر نہیں آتا ہے گو کہ کائنات کی اثرار و رموز جاننے کی غالب نے بھی فلسفیانہ انداز میں جو ہے وہ کوشش کی ہے یعنی کہ یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں غمزہ و اشوہ و ادا کیا ہے سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں عبر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود تو پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے تو گویا غالب نے بھی کائنات کے اثرار و رموز جو ہے وہ جاننے کی کوشش ضرور کی ہے لیکن اس کے باوجود ان کے کلام کے اندر کوئی اقبال کی طرح کا بڑا اور مقصوص جو ہے وہ نکتہ نظر ہمیں نظر نہیں آتا ہے اقبال نے مفقرانہ شاعری غالب ہی سے سیکھی تھی یعنی کہ دوسری طرف مولانا عبد الموغنی اپنی کتاب جو ہے وہ غالب اور اقبال کے اندر جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ ان کے دونوں کے کلام کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ اقبال نے جو یہ مفقرانہ شاعری ہے یہ غالب سے سیکھی تھی یعنی کہ ایک طرف ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غالب کے کلام کے اندر کوئی اقبال کی طرح کی کوئی مفقرانہ ناصر تو ہیں لیکن کوئی خاص پیغام نہیں ہے لیکن دوسری طرف مولانا عبد الموغنی جو ہیں اس بات کا برملہ اظہار بھی فرما رہے ہیں کہ غالب نے یہ اقبال نے یہ جو انداز سا یہ غالب کی شاعری سے ہی لیا کہ مقصوص نظام فکر کا پرچار بھی کیا ہے انہوں نے یعنی کہ اقبال نے اپنے کلام مفقرانہ شاعری کا جو ہے وہ مقصوص نظام فکر کے تحت جو ہے وہ پرچار کیا ہے اور تسلسل کے ساتھ اس تدلال نے ان کی شاعری کو بامقصد اور پیغام آفرین جو ہے وہ بنا دیا ہے یعنی کہ مسلسل ایک انہوں نے کوشش کی ایک جدو جہود کی جس کی وجہ سے وہ ایک اپنا نکتہ نظر ایک اپنا پیغام جو ہے وہ برے صغیر کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی قوم تک وہ پہنچا گئے جبکہ غالب کی شاعری میں اس طرح کے اناثر ہمیں سیاسی بیداری جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی اس زیمن میں ان کے چند ایک اشار جو ہے وہ کوٹ کیے ہوئے یعنی کہ بطور حوالہ کہ یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو قریب قریب اقبال نے بھی وہی بات کی ہوئی ہے لیکن اقبال سے پہلے لفظوں کے ہیر پھیر سے یعنی کہ مطلب ایک ہی ہے غالب نے بھی اسی موضوع پہ جو ہے وہ چند ایک باتیں کی ہوئی ہیں مثلا اقبال کہتے ہیں فرد قائم رب تے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں اقبال نے اس موضوع کو یوں کہا جبکہ غالب نے کہا عبرو کیا خاک اس گل کی جو گلشن میں نہیں عبرو کیا خاک اس گل کی جو گلشن میں نہیں ہے گرے بان ننگے پیراہن جو دامن میں نہیں تو غالب نے اس موضوع کو یوں کہا اقبال کہتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتہان اور بھی ہیں اور اسی موضوع کو غالب نے کیسے بیان کیا ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب ہم نے دشتِ امکان کو ایک نقش پا پایا نقش پا پایا تو غالب نے اس موضوع کو بیان کیا ہوا ہے تو آج کی یہ بحث سارے غالب کی شاعری کے اہم نقاط بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیئے جبکہ اقبال کی شاعری کے بھی اہم پیغام آپ کے سامنے آپ کے سامنے نقاط رکھ دیئے اب آپ خود بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان میں بڑا شاعر جو ہے وہ کون ہے اشاروں کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کہ دونوں کا طریقہ اکار جو ہے وہ مختلف ہے ایک جاگیر درانہ دور کی پیداوار ہے غالب اور سیاسی طور پر ایک انہتات پذیر معاشرے کا نمائندہ ہے جبکہ دوسری طرف اس دور میں بھی انگریزوں کی حکومت تھی اقبال کے دور میں بھی ہے اقبال جو ہے وہ اس آپ کہہ سکنے کہ اس انگریزوں کی حکومت کے بلاف اور مسلمانوں کی بیدار کرنے کے اندر اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے جو پیغام شپایا ہے وہ کسی سے جو ہے وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اب آپ خود فیصلہ کرنیں گے کیونکہ اس موضوع پہ مختلف دلائل کی بنیاد پہ جو بندہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ جی اقبال بڑا شاعر ہے اب بھی کوئی دو سو کمنٹ آجائے گا کہ جی غالبی تو بڑا شاعر ہے ٹھیک ہے جس طرح دونوں پھول ہیں ایک گلاب کا پھول ہے اس کی اپنی خوشبو ہے اور ایک موتیے یا چمبیلی کا پھول ہوتا ہے یا کلی ہوتی اس کی اپنی خوشبو ہے دونوں ہیں پھولی لیکن اپنی اپنی خوشبو رکھتے ہیں تو یہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ہی بڑے شاعر ہیں چھوٹا شاعر ان میں دونوں میں کوئی بھی نہیں لیکن اگر دیکھا جائے مفقرانہ اور جو ہے وہ ایک روایت سے انحراف کرنے کے حوالے سے اور ندرتے خیال کو شاعری کے اندر تو وہ ہمیں غالب کے ہاں جو ہے وہ زیادہ نظر آتی ہے تو آپ کے اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو اس طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اجازت دیجئے اللہ نگے دان